دوپہر کے دو بجے مجھے اور امی کو لگ گئی ایک دم سخت والی بھوک تو روٹی تو خیر رکھی ہوئی تھی صبح میں نے پکا کے رکھی تھی دوپہر کے لیے کہ کسی کو بھوک لگتی ہے نا تو پھر وہ کھا لیتا ہے ایک دو روٹی میں بنا رکھتی ہوں تو روٹی رکھی ہی تھی سالن وغیرہ کچھ نہیں تھا اگر میں آلو ابلے ہوئے تو میں نے ان کو کٹا اس کے ساتھ ایک ٹماٹر کٹا نمک مرچ ڈالی اور ہمارا فڈا ورٹ لنچ تیار ہو گیا السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہے آباد رہے اللہ پاک آپ کو اپنے حرز و امان میں رکھے جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو اپنے خزانوں سے رسک عطا کرے جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں اچھانے بہت ہسپتالوں میں ہیں اللہ پاک ان کو صحت من زندگی عطا کرے آمین سو مآمین اس کے زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک دور کر دے ایسی دعا کے ساتھ جی آج کا بلوگ بھی شروع کرتے ہیں اور آج عبداللہ حدا پی گیا ہویا جی مدرسے آج پڑھنے کا دن نہیں تھا آج ان کی جو باجی ہے مدرسے والی اس نے ملاد کروایا ہے سب بچوں کو گائے کہ آپ نے سپارے نہیں اٹھا کے لے کر آنے آپ لوگوں نے بس آنا ہے ملاد میں شامل ہونا ہے سارے بچے آج بڑے خوش ہو گئے گئے ہیں کہ چلو آج سبق نہیں سنانا صرف ملاد میں شامل ہونا ہے عبداللہ حد بھی چلے گئے بھیہا لوگ بھی چلے گئے ہیں تو ابھی ہم کھانا برانے کی تیاری کر دیں اور آج بنا رہے ہیں جو چکن مرگی کا گوشت سبزی بس کھا تو لیتا ہے لیکن خوشی سے نہیں کھاتا تو ہم نے کہا چلو آج اس کی پسند کا سالن بناتے ہیں اور یہ ہمیں لے کر آئیں گے ہم تو لہت کے لئے انگور وہ آئے گا نا تو پھر تھوڑی سے ہم کھا لیتا ہے باقی اس کے لئے رکھتے ہیں سب مل کے کھا لیں گے تو ابھی میں بیٹھ گئی مسالہ بنا لیتے ہیں پیاس اور ادرا کلینسان چھیل لیتے ہیں پھر کچن میں جائیں گے تو بس چولے کا کام جب ہوگا تو کچن میں جائیں گے بسے اب تو موسم اچھے ہوتا ہے اور اب تو کچن میں جا کے بھی اچھا ہی لگتا ہے کیونکہ سردیا آنے والی ہے ہلکیا کی سردیا آنا شروع ہو گئی ہے اور ہم رات کو پہلی دفعہ اندر سوئے تھے رات کو سردی لگتی ہے وہاں تو رات کو اندر بھی سکون سے نہیں جائی ہے اچھا آپ لوگ چینل سبسکرائب کر دیں پھر ویڈیو آگے کی دیکھنی ہے آپ نے پہلے سبسکرائب کر لیں انگور کافی اچھے لگ رہے ہیں نا ماشاءالسلی ساخت السلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے ہم لوگ سب کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اللہ پاکی رحمت ہو برکت ہو سکھ سہات ہو اللہ کا شکر ہے آج سبزی لے آئی ہوں تو اپنے انگور کافی ہوں آج ہم نے مامو کا رہی بولا گوشت لانے کا آج ہمیں اور عبداللہ حد خود گئے عبداللہ حد کے بال بھی کٹوانے تھے سڑنے دیا بال بھی کٹوائی ہیں بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے اس کی چھٹی تھی نا عبداللہ حد کی تو بال اس کے کٹوانے تھے عمی نے کہا چلو میں خود دی جاتی ہوں تو اس کے بال دکھائیں گے آپ کو کتنے دونوں ماں بیٹا گئے ہیں بال بھی کٹوائے ہیں اور چکن بھی لے آئے ہیں تو آج ہم نے مامو کو تکلیف نہیں سن بنا لیتے ہیں اپنا پیاز اور ادھرک لیسن چھیلتی ہوں عبداللہ حدویہ عمالیکم عمالیکم السلام بیٹھ جو صحیح نظر نہیں آرہا چہرہ یہاں پہ صحیح نظر آرہا ہے آپ کرو سلام آپ نے تو آج ہیرے کٹنگ کروا دی صحیح لگ رہا ہے وہ ایسے تو بڑے بڑے بال ہوا پڑے تھے مو چھوٹا لگ رہا تھا اور بال بڑے کھا لو کھا لو انگور آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں ملاز میں کیا بارٹا تھا حلوہ روٹی تھا آپ نے کھایا آپ نے حصے والا جی صحیح ہے ماشاءاللہ صحیح لگ رہا ہے بال ماشاءاللہ صحیح لگ رہا ہے آپ بال بڑے ہو گئے تھے اور میں نے عبداللہ حدویہ لے کے رکھے تھے کیا انگور گریپس گریپس ہاں نا اچھے ہیں انگلیش میں کیا بولتا ہے ان کو گریپ ہاں جی ہائے میری بہنوں آج کل میں بہت زیادہ دی موٹیویٹ ہو رہی ہوں کیونکہ مجھے ولوگس بنانے کا مزہ نہیں آرہا کیونکہ میری سیم روٹین ہے مجھے لگتا ہے میں ولوگ میں کیا دکھاؤں مطلب وہ ہی ہے صبح اٹھو ناشتہ بناو پھر گھر کے کام کرو پھر شام کے کھانے کی تیاری کرو پھر شام کو کھانا بناو اور بچے کے ساتھ تھوڑا بہت باتیں باتیں اور پھر بس سو جاؤ یہ ہماری روٹین ہے تو اس مطلب سیم روٹین آپ لوگ کب تک دیکھو گے یا میں کب تک بناؤں گی مجھے خود بنانے میں مزہ نہیں آرہا تو آپ کو دیکھنے میں کیا مزہ آئے گا تو اس لئے آج کل میں بہت زیادہ زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہوں اچھا دوسرے جو یوٹیوبرز ہیں کیونکہ پھر ان کا جب ایک دفعہ چال پڑتا ہے تو ان کے ارننگ اچھی خاصی ہو جاتی ہے اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ چینج اپنی زندگی میں کرنے کے لئے بہت سارے آپشنز بھی آ جاتے ہیں مطلب آپ گھر چینج کر رہے ہو یا آپ پورا اپنا لائف سٹائلی چینج کر رہے ہو تو آپ کے زندگی میں چینج آتا رہتا ہے تو دیکھنے والے بھی آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے چینج دیکھنا کیونکہ ایک چیز دیکھتے کے بندہ بھوری ہو جاتا ہے تو چینج بھی اس لئے آ سکتا ہے جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو سب آپ گھر چینج کر دیں یا آپ کچھ اپنی زندگی میں چینج کریں اور میں یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں گھر یہ چینج میں کر نہیں سکتی کیونکہ اس گھر کو میں چھوڑ نہیں سکتی اس گھر کے بڑے مسئلے ہیں وہ میں ابھی یہاں یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی اس گھر کو اگر میں چھوڑوں گی تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے بڑنا میرا دل تو کرتا ہے میں اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤ میں کہیں رینٹ پہ رہ لوں کچھ تو چینج آئے میری زندگی میں لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا بوک لگا گیا ماما نے پوچھتے ہیں کب تک بنے گی ماما جان کب تک روٹی بنے گی بن جائیں گی ابھی دو منتر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ نہیں جو کچھ ہے زندگی میں آج میرے پر جو ہے مجھے اس پر خوش رہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے بلکل میں الحمدللہ بھی کہتی ہوں کہ میرے بیٹا ہے میرے پاس الحمدللہ میری امی ہے میرے ساتھ الحمدللہ گھر ہے کما بھی رہی ہوں گھر چل رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے الحمدللہ لیکن کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے آج تو سب کچھ ہے لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوگا جب عبدالللہ بڑا ہوگا تو ہم اس گھر میں اس کی شادی کیسے کریں گی یہ گھر تو بہت چھوٹا ہے دوسرا یہ گھر میرے نام پہ نہیں ہے نہیں یہ میرے پو کے نام پہ ہے اس گھر کے بڑے مسئلے ہیں دوسرا اس گھر کی یہ مسئلہ بھی ہے کہ اس گھر سے مطلب سڑک دور ہے جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو دو تین گلیاں ہیں جو کہ امی کو ویلچر چلا کے لے جانا پڑتا ہے پھر جا کے ہم رکشے تک پہنچ پاتے ہیں تو وہ جو دو تین گلیاں امی ویلچر چلاتی ہیں تو امی کا سانس پھول جاتا ہے امی تھک جاتی ہیں بہت زیادہ امی کو تھکا بٹ ہو جاتی ہے اور اس ٹائم میں مجھے بہت بے بسی فیل ہوتی ہے میں کہتی ہوں کاش اللہ تعالیٰ کوئی ایسا گھر دے دو کہ بس میں اپنے گھر کے دروازے سے بہاں نکلوں اور وہاں پہ سواری ہو رکشہ ہو جو بھی ہو میں خود بیٹھوں امی کو تکلیف نہ ہو لیکن یہ میرا خواب پتہ نہیں کب پورا ہوگا جو میں نے ملاد میں ناتیں پڑھنی تھی وہ میں آپ کو ایک نات آتی تھوڑی بہتی تھی نات سنا لے جا ہوں تو امی آپ بدا کون سی پڑھیں حسبی ربی چلا حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبي غیروہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبي غیروہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ مدینہ والا سنادھوں مدینہ والا سنادھوں بس اللہ رحمان برہیم مدینہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری آبا کرو رحمان دینے سبحان اللہ اکثر کمنٹ آتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی آپ جانا اتی شاپنگ کرتی ہو کپڑے لیتی ہو ٹرپ پر جاری ہو کبھی یہاں جاری ہو کبھی وہاں جاری ہو تو سیویں کرو گھر خریدو اپنا تو گھر خریدنا آپ کو کیا لگتا ہے بہت آسان ہے آج کل جو مہنگائی کا دوار ہے یہاں پہ دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے بھگتی ہے تو وہاں پہ گھر خریدنا ایک عورت کے لیے کیا وہ ایزی ہے آپ لوگوں سے زیادہ مجھے اور امی کو فکر ہے اپنے گھر کی اپنا گھر بنانے کی لیکن جاہر ہے اس کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے اچھی خاصی آمدنی چاہیے جو کہ فیلحال تو نہیں ہے لیکن وہاں کوشش میں لگے ہوئے ہیں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ دعاوں سے قسمت بدل سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے انشاء اللہ